بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد دن وآلہ 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 وسلم مجھے نائتھ میں ہی کام کرنے کا بڑا شہر تھا میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں جب سکول سے آتا ہوں تو میرے پاس پورا دن فارغ ہوتا ہے مجھے کام پہ آپ کہیں نہ کہیں ارجسٹ کروائیں انہوں نے مجھے ایک ایک سپورٹ کی کمپنی میں ارجسٹ کروا دیا جہاں پہ میری پہلی سیلری سکس ہنڈر روپیس مجھے ملی اور جو چھے سو روپے جو مجھے پہلے اپنے منت کے ملے تھے اس سے مجھے بڑی خوشی ویر بڑا کانپیٹنسی مجھے ملا کہ تقریبہ یہ نائٹی فائیف کی بات ہے نائٹی فائیف میں جو چھے سو روپے کما رہا ہو بچہ اس وقت شاید ہمیں جیب خرچ سو ڈیڑھ سو روپے ملتی تھی تو چھے سو روپے میں کما کے میں پوری فیملی میں بڑا پرامیننٹ ہو گیا تھا کیونکہ مجھے کام کر کے زیادہ مزا آتا تھا کیونکہ پڑھائی میں میرا زیادہ دیل نہیں لگتا تھا میں کام کرتا تھا ایک سپورٹ کی کمپنی میں جو کہ لیدر گلوز کی پیکنگ کا کام تھا اس پہ بعض اوقات اگر کوئی مزدور نہ آتا تو اس پہ میں مال بھی لوڈ کر لیا کرتا تھا کسی ٹرک پہ لیکن میں سیکھنے کا مجھے بڑا شوق تھا میں لیدر کی چیزیں سیکھتا رہتا تھا گلوز کہاں سے آتے ہیں آرڈرز کیسے بنتے ہیں اور اس کو ایک سپورٹ کیسے کرتے ہیں تو یہاں سے میری زندگی کا آغاز ہوا پھر ہم لاہور شفٹ ہو گئے لاہور جب شفٹ ہوئے تو میری پہلی جوب فوٹو کاپی مشین میں مون مارکٹ میں ایک بار ڈاؤن میں لگی جو وہ بھی اتفاق سے چھ سور پر ادیا کرتے تھے اس کی ٹائم میں سی صبح چھ بجے سے لے کے گیارہ بجے تک میں نے وہ بھی جوب کی اس کے بعد پھر مجھے دبائی جانے کا شوق تھا کیونکہ میرے فادر جو تھے وہ دبائی میں تھے میں ان سے بڑا لڑائی کرتا تھا کہ مجھے آپ دبائی بلالنے میں وہاں پہ کام کرنا چاہتا ہوں جیسے پاکستان کے تمام لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ پاکستان سے باہر جا کے کام کیا جائے کیونکہ پاکستان کی انکم کم ہوتی ہے وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی انکم زیادہ ہوتی ہے تو میں 1998 میں فرس ٹائم میں دبائی چلا گیا اور جو میں تھوڑا سا کنفیوز تھا کیونکہ اس وقت میری ایج 18 سال تھی میں وہاں پہ ایزا پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ میں اور سٹور ڈپارٹمنٹ میں میری جاپ ہوئی وہاں پہ اور یہ میری زندگی کا پہلا انٹرویو جو جی ایم نے لیا تھا فیروز صاحب تھے very dashing and inspiring personality he was from ایران انہوں نے مجھ سے پہلا جو میرا انٹرویو لیا وہ انٹرویو میری زندگی کا پہلا انٹرویو تھا اور اس میں صرف انہوں نے یہ مجھ سے پوچھا کہ can you speak English میں نے ان سے کہا yes sir I can speak English very well انہوں نے کہا okay go to work کیونکہ میری background دبائی سے میری ایڈیوکیشن تھی کیونکہ میری برت دبائی کی تھی تو انہوں نے مجھے وہاں پہ job پہ لگا دیا پھر میں ڈائیس سال میں نے وہاں پہ کام کیا اور بڑے شوق سے کام کیا میں سولہ سولہ گھنٹے وہاں پہ کام کیا کرتا تھا ماربل کی فیکٹری تھی مختلف ماربلز کا اور جو construction material ہے اس کا مجھے شوق بھی تھا اس کی بارے میں میں information لیتا رہا اب دو ہزار میں ایک لڑائی ہوتی ہے وہاں پہ اور مجھے وہاں پہ جیل ہو جاتی ہے اپنے بھائی کے ساتھ میں وہاں پہ ہنڈرڈ آرز جیل میں رہا اور آج بھی وہ جو فش بریانی ملا کرتی تھی وہاں پہ دوپہر کے ٹائم فش بریانی ملتی تھی اور رات کے ٹائم چکن بریانی ملتی تھی وہ مجھے یاد ہے وہ لڑائی ہو گئی ایک کسی وجہ سے تو مجھے وہاں سے ڈپورٹ کر لیا گیا اب میں وہاں پہ 98 میں 35,000 روپیز اس وقت میں کماتا تھا جو کہ اگر آپ آج کا حساب لگائیں تو وہ دو ڈائی لاکھ روپے بنتے ہیں میں واپس آ گیا میں اب جوب کی تلاش میں چل پڑا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں واپس اب کیا کروں گا ادھر آ کے فرسٹیشن تھی سٹریس تھا دکھ تھا کیونکہ بڑی مشکل سے میں دبائی پہنچا تھا مجھے جوب بڑی اچھے سٹریٹس کی ملی تھی وہاں پہ اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ جوب سرچنگ شروع کر دی اور میں سوچتا تھا میں اب کیا کروں میں نے فوریکس کا بزنس شروع کر دیا وہ میرا فلوپ ہو گیا اس کے بعد میں نے ایکسپورٹ کا بزنس شروع کیا لیڈر گوڈز کا اور گارمنٹس کا اس میں بھی خاطر خواہ مجھے کامیابی نہ مل سکی اس کے بعد میں نے مارویل کا بزنس شروع کیا جوب اپلائی کرتا تھا مختلف جگہوں پہ سوچتا تھا جوب اپلائی کرنے کے لیے لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی تھی نہ ہی کوئی گائیڈ کرنے والا تھا اور نہ ہی کچھ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ میں کیا کروں آپ زندگی میں کیسے جاؤں اسی دوران میں کیونکہ جب ایکسپورٹ کا بزنس کرتا تھا تو میری چیمبر آف کامرس جانے کا مجھے اتفاق ہوتا تھا تو وہاں پہ میں نے لائف میں پہلی دفعہ ٹریننگز جو ہے وہ سنی کے ٹریننگز کا ایک کام ہوتا ہے فائد سنسیال صاحب کا ایک لیکچر چل رہا تھا بس وہ میں نے اٹینڈ کرنا تھا اور میری وہاں سے لائف شفٹ ہو رہی شروع ہو گئی میں نے سوچا کہ یہ ایک اچھا کام لگتا ہے مجھے ٹریننگ کا مجھے لگتا ہے کہ یہ میں کر سکتا اس کے بعد پھر میں نے ٹریننگز اور نائز کروانی شروع کر دی فائد صاحب سے ملاقاتیں کہ میں اپنے مخصف لیکچرز میں اور ٹریننگز میں یہ بات کر چکا ہوں انس کے ساتھ میں وقت گزارنا شروع کر دیا اور اب مجھے ٹریننگ کا کام مجھے اچھا لگنا شروع ہو گیا میں مخصف جگہوں پہ صبح آٹھ بیج سے لے کے رات آٹھ نو دس وقت تک لاہور میں بھی اور لاہور سے باہر بھی مخصف جگہوں پہ لیکچرز سنتا بھی تھا لوگوں کے بھی ارینج کرواتا تھا اس سے مجھے نالکھ بھی ملتا رہتا تھا اور اس کے ساتھ مجھے مخصف سکولرز کے ساتھ ٹرینرز کے ساتھ میرا تعلق بھی بنتا گیا اور مخصف سی اس کے ساتھ یا کسی نے کسی سے ملنا ہوتا تھا تو میں ان کو ملوا دیا کرتا تھا اس کے بعد میری لائف میں ایک اور شفٹ آیا میری ملاقات بلال کتب صاحب سے اور پروفیسر احمد رفیق صاحب سے ہو گئی جیسے ہی ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے ان سے بڑی انسپائریشن ہوئی میں نے کہا یہ نالکھ جو ہے وہ عوام تک ضرور پہنچنا چاہیے میں نے ان کے لیکچرز ارینج کروانے شروع کر دی اور اس لالکھ پر ارینج کرواتا تھا کہ میں خود بھی اٹینڈ کر سکوں اور جب میں نے کبھی ملتان میں اسلامباد میں یا کراچی میں یا کہیں باہر کے ملک میں جانا ہوتا تھا تو میں ان کا لیکچرز وہاں پہ ارینج کروا دیا کرتا تھا تاکہ میں بھی ساتھ چلا جاؤں گا تاکہ جو سہولیات اور جو پروٹوکول وہ انجوائے کرتے ہیں وہ میں بھی کر دیا کروں گا اس کے ساتھ ساتھ کے میرا جو لگاؤ ہے وہ تصوف کی فیل میں بڑھنا شروع ہو گیا کیونکہ ٹریننگ بھی میں ساتھ ساتھ جاتا تھا ٹریننگ میں بھی تصوف کی فیل میں بھی مختلف سپیرچل پرسنیلٹیز کو روحانی سکسیات کو تصوف کے لوگوں کو میں ملتا رہتا تھا اور اسی دوران مجھے میری ملاقات ایک اور بڑا اچھا ٹویسٹ ہے کیونکہ اب تک مجھے پیسے نہیں آ رہے تھے لیکن میری لائف بہت اچھی ہو گئی اس طرح ہی میری لائف میں ایک نئی ڈیویلپنٹ آئی کیونکہ مجھے اب پیسے کی ضرورتی زندگی گزارنے کے لئے میری ملاقات جو ذریعہ عبدالرحمن صاحب سے ہوگی سپیر بروپ آف کالوجز کے جو آرڈر ہیں انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ٹریننگ اینڈ ڈیویلپنٹ میں آ جائیں اور ہمارے ساتھ کام کریں بس میں نے جیسے ہی اس اورنیزیشن میں میں شامل ہوا تو اس دن سے میرے دن سمجھنے اب اچھے آنے شروع ہو گئے کیونکہ تنہا مجھے مل جاتی تھی بڑی اچھی اور میں اپنے شو کے کام مخصف جبوں پہ میں کرتا رہتا تھا ساتھ ساتھ میں اپنے بھی کام کرتا تھا ساتھ میں جوب بھی کرتا تھا اسی طرح پھر دو ہزار گیارہ میں ایک بڑا شفٹ آئے میری زندگی میں جو میرا یوکے کا ویزہ لگیا کیونکہ اس سے پہلے میری بڑی پانچ سال بچھلے منہ فرسٹریشن میں گزرے تھے میں نے یوکے کا ویزہ اس میں بھی مجھے ناکامی ہوئی جرمانی کا میں نے ویزہ اپلائی کیا اس میں بھی ناکامی ہوئی میں نے اٹلی کا ویزہ اپلائی کیا اس میں بھی ناکامی ہوئی امریکہ کا ویزہ اپلائی کیا وہ بھی نہ لگا تو مجھے باہر جانے کا بہت زیادہ کریز تھا تھا سپیرہ یونیورسٹی کا تو میں نے بھی جوزر عبد الرحمن صاحب سے کہا کہ میرا بھی نام آپ اس میں شامل کر دیجئے تو باہرحال انہوں نے بڑی مشکل سے میرا نام اس میں شامل کیا تو میں نے بزر کرنے کے لیے میں لندن چلا گیا دوہزار گیارہ میں اب دوہزار گیارہ میں جے میں لندن گیا تو یہ میری زندگی کا بہت ہی بڑا دن تھا ایک وہ دن بڑا تھا جب مجھے دبائی میں جوب ملی تھی مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی اس کے بعد جب فائز حسن سیال صاحب سے اور بلال کتب صاحب سے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی اور پھر یہ ایک زندگی کا میرا بڑا دن ہوا جب میں لندن چلا گیا میں میں لندن گیا پھر میں وہاں کی ٹریننگ انڈسٹری میں اور ایڈیوٹیشنل سیکٹر میں انفرمیشن حاصل کرتا رہا کہ یہاں کے لوگ کیسے کام کرتے ہیں میں نے بیس پچھے سن گزارے میں بڑا خوش ہوا بس اس کے بعد پھر میری زندگی کا جو سفر ہے ٹوریزم کا وہ شروع ہو گیا اس کے بعد پھر میں ٹرکی چلا گیا اور پھر میں امریکہ گیا میں نے پھر ایران وزٹ کیا ایراغ وزٹ کیا ملیشیا گیا سری لنکا گیا اور فرانس گیا جرمنی گیا ہولیڈ گیا مخصف ملیشیا میں بھی میں نے وزٹ کیا مخصف دس پندرہ کنٹریز کا میں نے وزٹ کر گیا دبائی تو میں پیدا ہوا تھا لیکن میں دوبارہ بھی دبائی گیا سیار کرنے کے لئے اس کے بعد میں امان چلا گیا میں جہاں بھی کسی ملک میں جاتا تھا اس سے پہلے درمیان میں جو ملک ہوتا تھا اس کا میں ضرور وزٹ کر گیا کرتا تھا کیونکہ ایک ہی ٹکٹ میں میرے دونوں وزٹس ہو جائے کریں اس کے بعد پھر میری عبد الرحمان صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے شوق پیدا ہوا مختلف جون کے وینچرز ہیں وہ میں نے ان کے ساتھ لانچنگ ٹیم میں شامل ہو رہا کرتا تھا جیسے میں جب کالوجز لانچ ہوئے اس ٹیم میں شامل ہو گیا جب نئی بات اخبار لانچ ہوئی اس ٹیم میں شامل ہو گیا جب نیو ٹی وی لانچ ہو گیا کیونکہ مجھے میڈیا کا بڑا شوق تھا اس میں میں شامل ہو گیا تو مجھے انکر بھی بننے کا بڑا شوق تھا میں چاہتا تھا کہ میری دنیا مجھے دیکھے اور مجھے سرائے کیونکہ مجھے کوئی نہ کوئی شاید محروبی تھی کوئی کمپلیکس تھا میں چاہتا تھا کہ میں جانا جاؤں میں پہچانا جاؤں تو اس زبر میں میں مختلف یہ ایکٹیوٹیز کیا کرتا تھا پھر میں نے ریڈیو پروگرامز کیے ایف ایم وان ہنڈرڈ تری میں میں نے تقریباً تین سال تک میں نے یہ پروگرام کیا اس کے بعد میں نے مختلف ٹی وی چینلز میں جاتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ میں ایزا اینکر آپ کے پاس کام کرنا چاہتا ہوں کی نام سے شروع کیا اور میں نے تصوف کے نام سے نئی بات اخبار میں کالم بھی لکھنے شروع کیے اینکرنگ کی میں نے آرجے تھا میں ریڈیو کا پروگرام کرتا تھا اس کے بعد میں نے نئی بات اخبار میں کالم لکھنے شروع کیے اس کے بعد میں نے اپنی ایک بک کمپائل کی تصوف اور آج کے سوشی کے نام سے جتنا میں پچھلے دس سالوں میں میں حاصل کر چکا تھا مختلف لوگوں سے ملاقات کر کے میں نے ان میں سے پندرہ بیس لوگوں کی لائف کو زیرا سٹیڈی کیا اور ان کے متعلق میں نے تصوف کے حوالے سے ایک کتاب لکھی وہ بھی دن میرے لئے بہت ہی اچھا دن تھا کیونکہ جب میں ٹریننگ آرگنائز کرتا تھا تو لوگ مجھے علمی شخص نہیں سمجھتے تھے لوگ ایڈمیسٹریشن کا یا منیجمنٹ کا بندہ مجھے سمجھتے تھے میری خواہش تھی کہ میں ایزا انٹیلیکچول ایزا علمی شخصیت میری پہچان بنے تو میں نے کتاب لکھی وہ کتاب میرے لئے زندگی کی بڑی ایک سمجھ نے سنگیں میل کی حیثیت رکھتی کیونکہ چھپی بھی سنگیں میل سے تھی یہ بھی میرے لئے بڑے آنڈر کی بات ہے کہ وہ سنگیں میل سے چھپی اس کے بعد وقت گزرتا کیا میں نے ٹریننگ دینی بھی شروع کر دی کیونکہ میں جب اینکر تھا اس میں مجھے بہت خاصا کوئی پذیرہ نہیں ملی تھی میں جب آرجے تھا اس میں بھی خاصا پذیرہ نہیں ملی مجھے کولمسٹ جم میں تھا اس نے بھی مجھے بذیرہ جانا نہیں ملی جب میں نے کتاب لکھی سنگیں جیسے میں یہ سمجھ رہا تھا یہ کتاب جو ہے دنیا جہاں میں ہر جگہ پہنچ جائے گی لیکن بہرحال اس کا ایک ہی ایڈیشن نکلا ابھی دوسرا ایڈیشن اس کا دوبارہ چھپا ہے اس سے مجھے خاطر ہاں بذیرہ نہیں ملی پھر میرے زندگی میں ایک اور بریک تھرہ آتا ہے دو ہزار سترہ میں کاسم علی شاہ صاحب کیونکہ میرے پرانے دوست تھے ہمیں کٹھے مختلف جنہوں میں جایا کرتے تھے مختلف لوگوں سے ملتے تھے مختلف لیکچز اٹینڈ کیا کرتے تھے شہروں میں جاتے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے فاؤنڈیشن میں نے بنانی ہے تو آپ مجھے ایڈیوائزر جوائن کریں پی آر اور کمیلکیشن اس کی آپ دیکھیں اور ساتھ ٹریننگز کروایا کریں اب میری خوش قسمتی یہ رہی زندگی کی میں یہ سوچتا رہا کہ زندگی میں زیادہ لوگ ترقی کون کر باتے ہیں تو میں نے یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں آج تک کہ جن کے پاس بڑے ادارے ہوتے ہیں جن لوگوں نے بڑے اداروں میں کام کیا ہوتا ہے میرا پہلا ادارہ تھا دبائی کا جہاں پہ میں نے جاب کی تھی الحطور ماربل ملٹی بلینئر وہ کمپنی تھی وہ مجھے مل گیا اللہ کی مہربانی سے اور میرے خاص طور پہ والد صاحب کی وجہ سے مجھے وہ جاب ملی مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا نہ مجھے مینجمنٹ کا بتا تھا پہلی دفعہ میں نے ان سے ایک پیپر تھا اس پر میں نے ان لکھا ہوا تھا یہ کوٹیشن تو میں نے اپنے فادر سے پوچھے یہ کوٹیشن کا کیا مذہب ہے تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا مینجمنٹ کے جو استاد ہے انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ جی کوٹیشن ہے جب آپ کسی سے چیز پر شیز کرتے ہیں جب کوئی پرائیس آپ کو دیتے ہیں اس کے کوٹیشن کہتے ہیں تو مجھے کوٹیشن تک کبھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا ہوتی ہے الحمدلہ ماربل مجھے مل گئی کمپنی اس کے بعد مجھے سپیریر انیورسٹری کے ایسا ادارہ مل گیا جو کہ انتہائی ڈینیمک سٹاف اور انتہائی ڈینیمک ان کے سی او عبدالرحمن صاحب ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور وہ بہت زیادہ کام کرواتے تھے جب میں بہت زیادہ کام ان کے ساتھ کرتا تھا تو میری بہت زیادہ لرنگز اس کے ساتھ ہوتی رہتی ہوئی پھر مجھے تیسرا ادارہ زندگی میں ملا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کیونکہ شاہ صاحب دوہزار پندرہ سے ان کے زندگی کا بڑا اروج تھا اور میں ہمیشہ سے کوشش کرتا تھا زندگی میں اس شخص کے ساتھ جڑ جاؤں جو اروج پہ ہے کیونکہ جو اروج پہ ہوتا ہے اس کی جو کشتی ہے وہ بڑی سپیڈ سے چل رہی ہوتی ہے جب کشتی سپیڈ سے چلتی ہے تو وہ آپ کو بھی بہا کے ساتھ لے جاتی ہے تو میں نے وہ جوائن کر لیا اب ٹریننگ کے حوالے سے پاکستان میں جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے اس وقت وہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا ہے کیونکہ ان کے لاکھوں ویوز آتے ہیں جو کی ویڈیوز وہاں پہ اپلوڈ ہوتی ہیں لاکھوں ملینز میں ان کے سبسکرائبرز ہیں جب میں نے وہاں پہ ٹریننگ دینی شروع کی یہ میری زندگی پہلی ٹریننگ تھی جو میں نے ریلیشنشپ مینجمنٹ پہ دی یہ مجھے ٹریننگ دینی نہیں آتی تھی اورگنائز میں اکردیا کرتا تھا لیکن تجربہ تھا پچھلے دس سالوں کا یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کونسا کانٹینٹ پسند کرتے ہیں کیسی شخصیات کو پسند کرتے ہیں سٹوری ٹیلنگ کیسے کرنی یہ میں انکانشنسلی کہیں نہ کہیں سیکھ رہا تھا کیونکہ ٹرینر در ٹرینر ہم نے وہاں پہ پرس ٹائم لانچ کیا تو جس دن میں نے وہ کیا لانچ تو اس دن میری زندگی کی ایک اور ڈیویلیمنٹ آئی کیونکہ قاسم علی شاہ صاحب کا اپنا پیج بہت خیمس تھا ان کا اپنا چینل بڑا خیمس تھا جب میری ویڈیوز ان پہ لگیں تو اس کی ویورشپ اور وہ لوگوں تک پھیلنے شروع ہو گئی تو اس کام میں مجھے اب تک سب سے زیادہ اس لیے ملی کیونکہ میرا ساتھ وہ ایک بہت بڑا جو ادارہ ہے وہ جڑ گیا تھا یا میری زندگی میں بڑے لوگ رہے ہیں یا میری زندگی میں بڑے ادارے رہے ہیں جن کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ میرا جو لمبا سفر تھا محنت کا وہ کٹ ہو کے وہ چھوٹا ہو گیا اچھا پھر ایک زمانہ میرے پاس ایسا بھی تھا جب میری زندگی میں بہت سارے فیلئیس آئے میں نے کاروبار بھی شروع کیا میں نے فوریس کا کام بھی شروع کیا تو میں نے ایک مقام ایسا تھا کہ میں نے سوسائٹی کو بلیم کرنا شروع کر دیا قسمت کو بلیم کرنا شروع کر دیا اور کیونکہ پھر گھر والے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتے جب آپ کوئی پیسے نہ لے کے آ رہے ہوں گھر میں مجھے وہاں سے بھی فرسٹیشن ہوتی تھی لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ ہر جگہ جہاں جہاں مجھے ناکامی ہوئی تھی وہاں وہاں میری اپنی ہی کمی اور کتا ہی تھی جیسے فوریس کا میں نے کام شروع کیا میں نے اس کو صحیح طرح سے ٹھیک سیکھا نہیں اور پیمنٹ میں نے انویسپنٹ کر دی اس میں نقصان ہو گیا ایکسپورٹ کا جب میں نے کام کیا مجھے کام وہ بہت اچھی طریقے سے آتا تھا ٹیکسٹائل کا اور لیڈر گوڈز کا اور گلوز کا جو ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے دبائی میں لیکن میں نے اس میں بے احتیاطی کی میں نے اپنے مال کو جوڑا بے جوڑا کونٹیٹی ہے اس کو خود سے چیک نہیں کیا اس شخص پہ اعتبار کیا جس سے ہم پرشیز کیا کرتے تھے سیالپورٹ سے اور لاہور سے ٹیکسٹائل کا جب وہ ایکسپورٹ ہوا تو وہ اس میں مرمتے نکل آئی وہ خراب نکل آیا اس کی وجہ سے ہمارے اگلے آرڈرز وہ کینسل ہو گئے جب میں نے ٹریننگ کی اپنا کام کرنا شروع کیا تو ٹریننگ کے کام میں اس طرح سے میں نے اس کو ٹھیک طرح پلین ہی نہیں کیا میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ سوسائیٹی میں اس کا گیپ ہے یا نہیں ہے یا اس میں بہت زیادہ فائنانسز انوالف ہو سکتے ہیں آپ پیسے کما سکتے ہیں میں نے بغیر آر این ڈی کے کام شروع کر لیا اس میں بھی ناکامی ہوئی اب میں نے پبلکیشن ہاؤس ایک اپنا شروع کیا جس میں میں مختلف لوگوں کی سکسیس ٹوریز خود لکھتا ہوں اور خود ہی پبلش کرتا ہوں کیونکہ اس کام میں میں نے آر این ڈی بہت اچھی کی تھی اور ملا تجربہ بھی ہو چکا تھا پھر انسان کا انکانشس تجربہ کی لائف میں ہوتا رہتا ہے تو مجھے آج تک ہی زندگی میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہے فائنانچلی وہ یا تو ٹریننگ سے ہوا ہے اور ٹریننگ میں بھی ٹریننگ گلیور کرنے میں نہیں اڈوائزری میں کیونکہ اب وقت ایسا ہے کہ جو مالکان ہیں جو اورگنزیشنز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اب سلوشنز پروائیڈ کریں یہ بول کے ایک دو گھنٹے کا لیکچر دے کے وہ کہتے ہیں ہمارے سٹاف پر کوئی فرق نہیں پڑتا پھر میں نے اڈوائزری شروع کی ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹس کیسے لائنچ کرنے ہیں ٹریننگ ہاؤس کیسے لائنچ کرنا ہے میڈیا ہاؤس کیسے لائنچ کرنا ہے کوئی یوٹیوب یا ویب ٹیوی کیسے لائنچ کرنا ہے میں اپنی جو ایکسپورٹیز ہے اس کو میں نیچ کرتا گیا اس ایکسپورٹیز نیچ کرنے کی وجہ سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ بہت کام لوگ ایسے ہیں جن کو لائنچنگ آتی ہے پروجیکٹس کی اور ڈیویلپنٹ آتی ہے میں نے اپنا ٹائموس پر لگانا شروع کر دیا تو اب میں زندگی بڑی انجوائے گزارتا ہوں میں مخصف دنیا میں اللہ کے شکر ہے اب مجھے لوگ لیکچرز کیلئے بلاتے ہیں اور مخصف شہروں میں لیکچرز دینے کیلئے جاتا ہوں اور ساتھ ساتھ ان کی اڈوائزری کرتا ہوں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے گرو کر سکتے ہیں آپ کیسے اپنی ارگنزیشن کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے زندگی کا پلان کیا تھا کہ میں مختلف میں نے ملک پھر رہے ہیں میں نے کتاب لکھنی ہے میں نے مختلف لوگوں سے ملنا ہے میں نے زندگی کو اس طرح پلان کیا ہوا تھا کہ میں زندگی یہ نہیں چاہتا تھا زندگی میں کہ میں نائن ٹو فائف کام ہی کرتا ہوں سپیرش انیورسٹی میں بھی جب میں جواب کرتا تھا اس وقت ہی میرے دل میں یہ خیال رہتا تھا کہ ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے ہمیں زندگی میں جواب ڈونڈنے کی بجائے جواب دینے والا بننا چاہیے اسی میں آپ کی لائف کا فریڈم زیادہ ہو سکتا ہے مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کی نظر میں سیکسس کیا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں فریڈم جو زندگی میں جتنا زیادہ فری ہوگا اپنی مرضی سے اچھا فریڈم کا جب ورڈ آتا ہے تو اس میں فائنانشل فریڈم بھی آتی ہے اس میں آپ کی انٹیلیکچول فریڈم آتی ہے سوشل فریڈم آتی ہے اگر آپ فریڈم ہے آپ کی زندگی میں تو آپ زندگی کو زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ میں یہ تحقیقے کرتا رہتا تھا کہ کیسے آپ زندگی کو زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں فریڈم کے ساتھ اگر زندگی میں آپ کی صحت ہے اور صحت جس کے پاس ہے اس کی طرح کی کوئی دنیا میں نعمت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ بھی ہے اور آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو آپ زندگی کو اس طرح انجوائے کر ہی نہیں پاتے کیونکہ صحت مت انسان ہر چیز اس زندگی کو انجوائے بھی کر سکتا ہے اور ہر چیز اس کو اچھی بھی لگتی ہے اور جو شخص بیمار ہوں ان کی زندگی بڑی اجیرن ہوتی ہے چاہے وہ کچھ بھی ہوں تو میں نے یہ پلان کیا زندگی میں ایک تو صحت اچھی ہونی چاہیے اور مخصص میں ملکوں میں پھر ہوں اللہ کی شکر ہے میری زندگی کی 37 ایئرز کی ایج میں یہ ساری خواہشات پوری ہو چکی ہیں اور اب میں چاہتا ہوں کہ زندگی کو میں مور ایکسٹور کروں کوئی انٹیلیکچول کام میں اپنا وقت زیادہ گزاروں اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو چوتھا ادارہ میری زندگی ایکس گروپ آف کالجز اس کا بھی بڑا ڈائنیمک کلچرز ہے جو سیئوز ہیں ڈائریکٹرز ہیں وہ بہت ڈائنیمک ہیں وہ ہر وقت چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی ڈیولپنٹ کوئی نہ کوئی امپروپنٹ وہ آتی رہے کیونکہ میری زندگی کا اپنا بھی جو فلسفی ہے وہ ہے میں نے یہ جملہ کہیں پڑھ لیا تھا اس جملے کو پڑھنے کے بعد مجھے بڑا مزا آیا میں نے کہا زندگی اب ایسے ہم نے گزارتی ہے ایسے ایکسپیرنس کرنا ہے لائف میں ایسے ایکسپیرنس کرنے ہیں جو زندگی میں پہلے نہیں کیوں گے ایسے کتاب پڑھنی ہیں جو پہلے نہیں پڑھی ایسے شخصیت سے ملنا ہے جس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی ہوئی ایسی جگہ پہ جانا ہے جس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی ہوئی کیونکہ میں پلئیر سیکر ہوں میں ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کو کمفرٹ لیول میں کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اور اپنی زندگی میں میں پلئیرز کو کیسے انکریز کر سکتا ہوں تو یہ میری ایک چھوٹی سی سٹوری تھی اور آئینٹ میں میں اس پوری سٹوری کو تین پوائنٹس میں سم اپ کروں گا کہ آپ زندگی میں ٹریول جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کریں اور ٹریولنگ میں ہم اکثر جاتے ہیں مری یا مخصف کسی سیاہ کی مقام پہ جاتے ہیں ہم وہاں میں چیزیں دیکھ کے آ جاتے ہیں دیکھنے سے آپ کو اتنا زیادہ نالج نہیں ملتا آپ کو اپنی زبان اور اپنی کان کا جب آپ استعمال کرتے ہیں تب آپ کو زیادہ نالج ملتا ہے وہاں کے لوگوں سے بات کیا کریں ان کے کلچر کے حوالے سے ان کے رہنسین کے حوالے سے جب آپ یہ زیادہ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو نالج آنا شروع ہو جاتا ہے اور اکثر لوگ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ہمارے اندر کانفیڈنس کی بڑی کمی ہے جو شخص اپنے لئے ایکسپوئیرز کو اپنے دماغ میں شامل کرے گا نالج کو شامل کرے گا مختلف لوگوں کو شامل کرے گا اس کا نالج انکریز ہوتا رہے گا اور جتنا نالج انکریز ہوتا رہے گا اتنا کانفیڈنس بھی انکریز ہوتا رہے گا جب یہ دو چیزیں انکریز ہوں گی تو آپ میں جو فیرز ہیں وہ کم ہوتے رہیں گے اور زندگی میں آپ ذرا سوچا نہ کریں جو دل آئے وہ کر گیا کریں کیونکہ انسان کی جو سائیکی ہے میں نے یہ نوٹ کی اگر اس کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی ہے کوئی کام کرتے گی اگر وہ اس کو ڈلے کرتا ہے تو یکدم ایک انسان میں انرجی پیدا ہوتی ہے جو انرجی جب آپ ڈلے کرتے ہیں اس کا وہ انرجی کام ہو جاتی ہے دیکھیں یا تو آپ اس ایکٹ سے سیکھ لیں گے یا آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہو جائے گا دو ہی باتیں ہوتی ہیں زندگی میں نقصان کوئی نہیں ہے فیلیر زندگی میں کوئی نہیں ہے میں نے اب یہ سیکھا ہے جو فیلیر ہے اس کا میں نے ورڈ کنورٹ کر کے اس کو میں نے لرننگ اینڈ ڈیویلیپنٹ کر دیا ہے کیونکہ میں زندگی میں پیچھے اگر میں دیکھوں جتنی میں نے ناکامیاں حاصل کی ہیں اب میں ان کو کہتا ہوں وہ ناکامیاں نہیں وہ ایکٹر میں لرننگ اینڈ ڈیویلیپنٹ تھی اور اس کو میں ایک اور بھی نام دیتا ہوں ویسٹیرز کا یہ میں نے ویسے بابا اشفاق صاحب سے بات سیکھی تھی کہ بابا اشفاق صاحب سے جب میری گلاکات ہوئی تو وہ بھی بڑی کمفرٹیبل لائف گزارتے اور وہ زندگی میں لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں اور جو لوگ دوسرے لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرے تو کہیں نہ کہیں سے پھر قدرت اور خدا ان کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرتا رہتا ہے میں امید کرتا ہوں میری یہ گفتوہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پالسٹیویٹی کوئی نہ کوئی پیری ایڈیشن کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حبی ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ